داراللوم دیون کے دوارہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا ساتھ کے بارے میں ایک فتوہ جاری کیا گیا ہے جس کو لے کر لوگوں میں کافی چرچائے ہیں فتوہ میں کہا گیا ہے کہ مولانا ساتھ کے کچھ بیان اور اس پیچ مسلمانوں کے عالموں کے مذہب و مشرف سے الگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں جو اس پوری جماعت کے لیے تباہ کرنے والی گمراہی کی وجہ بن سکتا ہے چار پیچ کے اس فتوہ پر داراللوم دیون کے دارالالفتہ کے مفتیوں کے سائن اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کے دستخط ہیں لہذا انہیں اپنے موقف پر اکابر علماء کرام کی آرہ کی روشنی میں اور ان کے اصلاح اور صلاح کی روشنی میں اپنی رائے کو پھر ایک بار اثرن و غور کرنا چاہیے اور اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کر کے ملت کے عظیم تر مفاد کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے خدا کے واسطے شدت نہ اختیار کریں زد نہ اختیار کریں مولانا سعید کی تقریروں پر علماء کافی بغض سے اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں کچھ لوگوں نے ان کو اس کے بارے میں ٹوکا بھی لیکن مولانا سعید نے ایک مسئل بلکہ اپنے مزاج میں سختی لاتے گئے پوری دنیا میں پہلی تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی ان کو ٹوکا لیکن معاملہ حل ہونے کے بجائے بڑھتا ہی گیا آئیے آپ کو سناتے ہیں مولانا سعید کے بیانوں میں سے ایک بیان کا کچھ حصہ جس پر لوگوں کو احتراز ہے مولانا سعید کے لئے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ تبلیغی جماعت میں امیر کو لے کر مولانا سعاد اور مولانا زہر میں کافی اختلافات ہیں کئی بار معاملہ دونوں کے چہنے والوں میں ہاتھا پائی تک پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے جب جب مولانا سعاد سے لوگوں نے ان کی تقریر اور بیان پر ٹوکا انہیں لگا کہ یہ مخالف جماعت کی ساجش ہے فطرہ احناف کا مشرب ہے دعلم دیوبن اگر دعلم دیوبن کے فتوے کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اور آپ مشرب دیوبن کے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ایمان میں خرابی آنے لگی ایک بات یا تو آپ ثابت کریے کہ فتوہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور آپ کی باتوں کے خلاف ہے آپ آمنہ سامنا کریے جا کر کے اور اگر آپ آمنہ سامنا نہیں کر رہے ہیں اور فتوہ آپ کو دعلم سے آنے کے بعد بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہے تو اب آپ کا ایمان اور فولوورز کی بات ہے فولوورز تو قادیانی کو بھی ملے ہیں مولانا کے خلاف فتوہ آنے کے بعد لوگ کھلے طور پر ان کے خلاف مورچہ کھل رہے ہیں مخالف گروپ کو بھی بیٹھی بٹھائے ایک موقع ہاتھ آ گیا ہے فتوے کے تعلق سے تو فیصلہ نہیں دیا جا سکتا اور جو کچھ مولانا سعید کاندلوی صاحب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے ابھی اس کی کوئی بنیاد سمجھ میں آئی نہیں ہے ہاں اس سے پہلے جو ہے مولانا زہیر ورسز مولانا سعید کاندلوی جو بات آئی تھی اس سے تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تھا لیکن اس داخلے انتشار سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بنیادی جو مسائل جن کے سمجھنے کے لیے یہاں آتے ہیں یا جو بیانات سنتے ہیں ان سے استفادہ کریں اس پورے معاملے پر جو فتوہ آیا ہے ہم نے اس پر مولانا صاحب صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئے اور اس پر اپنا ورزن دینے سے پوری طرح سے انکار کر دیا دلیسے کیمرے پرسن راجے شرما کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد